اسلام علیکم ناظرین اگر بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ڈراماز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ڈراماز سیریل قیامت کی آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گی کہ جواد افرا سے محبت کرنے لگتا ہے جواد کو افرا سے سچی محبت ہو جاتی ہے وہ افرا کو اپنی فیلنگز بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جس لڑکی کے لیے میں نے کینڈا نہیں جانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں ہی جاب کرنے لگ گیا تاکہ میں اس کو حاصل کر سکوں اس کو دیکھ سکوں اور اس سے باتیں کر سکوں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس سے کوئی خبر ہی نہیں افرا جواد کی یہ بات سن کر دل سے بہت خوش ہوتی ہے راشد کی خالہ بھی افرا کو پسند کرتی ہے اور راشد کی ماں سے کہتی ہے کہ اگر افرا کی شادی جواد سے ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا افرا پڑی لکھی ہے اور خوبصورت بھی جواد کے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی مگر راشد کی ماں تو یہ سن کر غصے سے کہتی ہے کہ اب میں یہ نہیں ہونے دوں گی ارے راشد کی مرتبہ تو میں نے کڑا گونٹ پی لیا مگر یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی دوسری طرف آپ دیکھیں گی کہ سمرہ کی دوست اپنے بھائی ساتھ کے ساتھ سمرہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتی ہے ساتھ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے سمرہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اصل خوشی بھی مل جاتی ہے اس کی دوست سمرہ کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہیں اصل خوشی مل جائے اور تھوڑی دعا میرے بھائی کے لیے بھی کر دینا اس نے تو ہنسنا بھی چھوڑ دیا ہے اور مسکرانا بھی سمرہ اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے افرا کمرے میں آ کر ان دونوں سے کہتی ہے کہ ساتھ بھائی باہر آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے وہ باہر ہی کھڑے ہیں ساتھ میں راشد بھائی بھی ہیں سمرہ اور اس کی دوست جا کر دونوں باہر دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہیں ساتھ اداس نظر سمرہ کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے راشد سمرہ کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں رہتا سمرہ اس بات سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میری ہر کوشش کے باوجود بھی راشد مجھ سے خوش نہیں ہوتا کبھی اچھے طریقے سے خوش ہو کر بات بھی نہیں کرتا سمرہ کو راشد کا اس طرح کرویا اندر ہی اندر بہت پریشان کرے رکھتا ہے وہ کسی سے بھی کچھ نہیں کہتی شادی کے بعد راشد سمرہ پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے ہر وقت لڑتا رہتا ہے اور اس پر ظلم اور تشدد بھی کرتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ راشد تو جو ظلم اپنی بیوی سمرہ کے ساتھ کرتا ہے اس کی ماں بھی سمرہ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے کہ ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی سمرہ سے ملازمہ کی طرح سلوک کرتی ہے سمرہ اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنے شہر اور اس کی ماں کے تمام ظلم اور زیادہ برداشت کرتی ہے راشد سمرہ کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سمرہ کو تکلیف بنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے انہی حالات میں سمرہ ماں بننے والی ہوتی ہے مگر راشد اپنی عادتوں اور حرکتوں سے باز نہیں آتا وہ سمرہ کی ایسی حالت میں بھی اس کی کیر نہیں کرتا اور اسے تکلیف ہی دیتا ہے راشد کی اس بے پرواہی اور ظلم کی وجہ سے سمرہ مر جاتی ہے اس کی بیٹی بچ جاتی ہے سمرہ افرا کو اپنی کوئی پریشانی نہیں بتاتی مگر اسے راشد کے ہر وقت کے بدے روئیے اور بے وجہ کے غصے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری بہن کی موت کا ذمہ دار راشد ہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ راشد بھی کسی نہ کسی طرح سے افرا اور جواد کے درمیان شک پیدا کر دیتا ہے اسی شک کی وجہ سے افرا اور جواد کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں غلط فہمی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں مگر جواد کو سمرہ کی ڈیت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے سمرہ کے ساتھ بہت غلط کیا مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے تھا جب جواد افرا سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے تو افرا اس سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم میرے فیصلے کو مانو گے اور اپنے کسی بھی قسم کے روئیے سے یا غلط حرکت سے میرے لئے پریشانیاں پیدا نہیں کرو گے افرا جواد سے وعدہ لینے کے بعد اس سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی بہن کے قاتل سے انتقام لینا ہے مجھے اپنی بہن کے ساتھ کیے یہ ظلم کا بدلہ لینا ہے اور تم میرا ساتھ ہوگے میں راشد کے ساتھ شادی کروں گی اور اپنی بہن کی بیٹی کو ماں بن کر پالوں گی اور اس کی اچھی تربیت کروں گی جس طرح میری بہن نے میری تربیت کی جواد افرا کی محبت کی خاطر اس کی بات مان لیتا ہے افرا اپنے گھر والوں سے اور اپنے تایا سے بھی کہتی ہے کہ میں راشد کے ساتھ شادی کروں گی افرا سب کو راضی کر لیتی ہے راشد اور افرا کی شادی ہو جاتی ہے جو کہ صرف ایک نکاح کی صورت میں سارا کچھ بڑی سادگی کے ساتھ ہو جاتا ہے آگے آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ افرا راشد کے گھر آنے کے بعد راشد سے گن گنا کر بدلے لیتی ہے افرا راشد کو بتا دیتی ہے کہ ہمارا تعلق صرف ایک کاغذی ہے وہ راشد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی راشد کی ماں جو کہ افرا پر بھی بہت حکم چلانے کی کوشش کرتی ہے مگر افرا اس کو خوب باتیں سناتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے سمرہ نہیں سمجھئے گا جو کہ آپ کے اور آپ کے بیٹے کے ظلم چپ چاپ برداشت کرے گی میں سمرہ ہوں آپ مجھ سے جس طرح کی بات کریں گی میں اسی انداز میں آپ کو جواب دوں گی افرا ان باتوں کو لے کر راشد پر بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلی بیوی کو جس طرح کھینچ کر رکھا تھا مجھے اس طرح اپنے حکم پر نہیں چلا سکتے تم راشد کی ماں ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ راشد افرا پر ہاتھ اٹھائے اس پر ظلم کرے مگر افرا تو بہت بہادری سے ڈٹ کر راشد کی زیادتی اور اس کے ماں کے رویے کا مقابلہ کرتی ہے راشد افرا کو بہت تکلیف اور دکھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے مگر افرا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے راشد کو اس کی گلتی اور برائیوں کا احساس بھی دلاتی ہے راشد کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ افرا راشد کو کافی حد تک صدار لیتی ہے اور راہ راست پر لے آتی ہے افرا اپنے رویے سے راشد کو اس حد تک لے کر آتی ہے کہ راشد افرا سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس سے مافیاں بھی مانگتا ہے وہ افرا کی محبت حاصل کرنے کے لیے تمام برائیاں چھوڑ دیتا ہے جب افرا کو پتا چلتا ہے کہ راشد واقعی سچے دل سے اپنی گلتیوں پر شرمندہ ہے اور مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اسے ماف کر کے خوشگوار زندگی راشد کے ساتھ گزارنے لگتی ہے جی ناظرین آپ کے خیال میں افرا کی شادی جواد کے ساتھ ہو جانی چاہیے تھی یا پھر راشد کے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں مزید پاکستانی راماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ